شاملی جلے کے جنجانہ چھتر روٹن میں گئوں کی فصل میں سندگت پرستیتیمہ بھی سڑاگ لگ گئی جس سے لگ بک چالیس بیگہ فصل جل کر خاک ہو گئی سوچنا دینے کے بعد بھی نہیں پہنچی دمکل جسبن سنگھ کرنیل سنگھ اوتار سنگھ حاجی بالا کے کھیتوں میں لگی آگ آگ بجھانے کے بعد موقع پر پہنچی دمکل یہ معاملہ صبح دس بجے کے قریب کا ہے اچانک کہیں سے چنگاری آئی جس سے چالیس بیگہ گئوں کی فصل کھڑی کی کھڑی جل کر خاک ہو گئی گرامیڈوں نے آگ بجھانے کا کافی پریاش کیا لیکن چالیس بیگہ گئوں کی فصل خاک ہو گئی کافی مشکت کے بعد تیس بیگہ فصل کو بچانے میں گرامیڈ کامیاب رہے لیکن دمکل با گھٹنا کے بعد بھی آسپج دکھائی نہیں دی جس سے گرامیڈ کے سانوں میں روز بیاب تھے کیا ہوا یہ جو گئوں جلے ہیں کیسے کیا ہوا یہ ہے ہم تو دیرہ پہ دے جی آگ لگی دیکھیں جی باگ گیا ہے آگ بجائی جی پیرا نہیں کس طرح لگی کتنی فصل ہے یہاں ساتر پچاتر بھی ہے جگہ جی کوئی آدھگاری کوئی بلکل نہیں آیا نہیں جی بلکل نہیں آیا تین گھنٹے بعد میں کلس آئی آگ بجانے والی بھی نہیں آیا بلکل نہیں آیا جی کوئی نہیں آیا جی عیدیا بھی آج باگ گیا ہے آگ بلک نے آیا جی کام injet آہ السلام کے لگے ریبر کے بال میں محشف کوپکے سارے این ڈریکٹر ہے جی سو کس طرح لگیا ہے کیسے کیا ہوا یہ ہے اس کے لگے ہوا چاہے پتہ نہیں سار ہمارے پاس میں درہا ہوتتا ہے ہم اسے وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو کمپینے لگی آئی اور جی اور جی سے پتہ لگے یا ایک دم بھاگے ساری جہاں سے گングرامین والے جو بھی اپن ہائے سب آئے سب دیکھوں سر جیسے برا ہال ہو رہا ہے سر اب سرکاری طرح کوئی مدد نہیں ہے سر ایک گھنٹے کے دو کے لئے کتنے کیسے آگ لگی کتنے بھیگے گئوں جلے ہوئے ہیں سر ایک ساٹھ پچھتر بھیگے گئوں جلے ہوئے ہیں آپ کا پتن نہیں لگا کیسے لگی نہیں سر ابتہ کوئی پتن نہیں لگا یہ آپ کے بال بھی کیسے جلے جب ٹیکٹر پہ چر رہے تھے سر ٹیکٹر کی بھل آگے سے آگ لگی تمہار گو جانے کے چکر میں